بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اگست آدادی کا دن ہے شہیدوں غازیوں کی سرزمین پاکستان میں جوش و خروس سے منانے کے بعد اور وسید پاکستانی بیرون ملک بھی اس سے بڑھ کر جوش و خروس کے ساتھ آج سفارتحانہ میں آئے ہیں اور یہاں اتنے لوگ آئے ہیں کہ پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار کے نارے لگائے گئے آپ پیپل پارٹی کے صدر ہیں ڈینمارک میں آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاجی صاحب اور محترم شیخ صاحب بہت شکریہ میں آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تمام پاکستانی قوم کو یومی ازادی میں بات بات پیش کرتا ہوں اور میرا یہ پیغام ہے آج کا کہ ہم ہر چیز کو بھول کے مسئل کی سیاسی تشخیص ہر چیز کو بھول کے پاکستان اور پاکستان کے مطلب سوچیں اور پاکستانی بنیں ایک قوم بنیں بابا کا ادیاز نے بھی یہی کہا تھا ہم نے ایک قوم بننا ہے ہم وہ سب خوش بھو چکے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو صدا سلامت رکھیں پاکستان زندہ بات پاپ خوش زندہ بات اور آج کے تقریب میں پاکستان کمیونٹی کے بہت افراد شامل ہوئے ہیں یومی ازادی کے موقع پر پرتم کشائی کی گئی ملی نغمیں گائے گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے پاکستانیوں نے محبت کا اظہار کیا ہے یہ سچے پاکستانی ہیں اور سچے پاکستانیوں کو بیرون ملک اندر کے پاکستانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محبت ٹوٹ کر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ آج ہی سفارت پاکستان جو کوپنڈیگن ڈینمارک میں ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی تقریب کا احتمام کیا اس میں خواددین و مرد بچے کافی تعداد میں شرکت ہوئے یہاں پر بڑا اچھا پروگرام ہوا بچوں نے بڑا اچھے ملی نغمیں پیش کیے اور ڈینمارک کی تقریبا ساری کمیونٹی سارے سب لوگ یہاں پہ موجود تھے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھیں آمین شکریہ